بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو قوریٹا نیوز کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سرے رات اور بیک اپ دے رہے ہیں مجھے وادی کی آواز اور ان کے ساتھ ہے ای ایم جی جیو نیوز کے فکر خانسہ پر یہ بیج ہے اور وادی کی آواز جو ہے وہ ساجر چودری کا پیج ہے ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہے وہ طارف کے مہتحاج نہیں ہیں آپ ساتھ ان کو اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہیں سوچل میڈیا کے اوپر بھی آپ ان کے ایکٹیوٹیز کو اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور نیشنل میڈیا کے اوپر بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کوٹلی ازاد کشمیر کے جو زلدہ انتظامیہ میں اے ایس بی خورم اکوال صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور خویرٹا پا کے بایت انتظامیہ کے کندو کے اوپر ایک بوجھ تھا اور جس طرح سے انہوں نے اس کو ایس بی خورم سے نبایا وہ نادرین کے سامنے را وادی کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے را دس رکوٹلی اور سوگیٹ دنوہ کی جنی بھی تحصیل ہیں ان لوگوں نے اس کو بہت خوبی اس سے واقف رہے ہیں کہ کام وسائل میں زلی انتظامیہ نے اور جتنی بھی تحصیل ہیں انہوں نے گورنمنٹ کی جو ایس اوپی کیا آج اسی کی اوپر ہم ان سے بات بھی کریں گے ایک چیز آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج خویرٹا کے اندر کا جو ٹیسٹ تھا اور اس کے بعد اس پورے علاقے کو جو میری اطلاع کے مطابق پنتالیس گھر تھے اور تین سو ساٹھ افراد کو جو ہے وہ جو علاقہ تھا ان کا جو محلہ تھا اس کو کتینا قرار دے دیا گیا اور اس جو مشکل اور پینک کے حالات میں تھے ایک پھیل چکی تھی پینک پورے شہر کے اندر اور سیڈی کے لوگ جو تھے وہ بہت خوف زدہ تھے ایس ایچو دن رات میں کی رات کو ہی وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے ایس بی صاحب ڈیوٹی کنشہ صاحب نے وہاں پہ ویزٹ کیا اس علاقے کو جو ہے وہ مکمل سیل کیا اب سوال وہاں پہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو جو تین سو ساٹھ افراد ہیں وہاں پہ موجود ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ایک انہونی چیز تھی فوراں سے ان کو بند کر دیا گیا ایک دوسرے کے میل ملاب سے ان کو جو ہے وہ روک دیا گیا لوگ گھروں میں قید ہو گئے ان کے لیے یہ پرشانی تھی رمضان تھا کہ یہ لوگ پردن روش کی جو چیزیں ہیں کس طرح سے ان تک پہنچیں گی اور اس کا جو سارا ہے وہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ کریں گے مینج اس دوران اسیسنٹ کمیشنر صاحب نے جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ قدم اٹھایا انہوں نے وہاں کی دو انجیوز جن میں ایک غالباً خدمت فنڈیشن ہے اور ایک جو ہے وہ یونیٹڈ فنڈیشن ہے ان کے سربراہ سے ملے انجمہ نے تاجران سیری سے ان کی بات ہوئی اس کے علاوہ ڈاکٹر ایسویشن سے ان کی بات ہوئی اور ان ساری کافشوں کا جو کافشیں جو کر رہی تھی وہ ہماری تحصیل انتظامیہ اسیسنٹ کمیشنر نسیم سیند شاہ جو ہے وہ کر رہے تھے ڈاکٹر عمر آزم کی ہدایت کے اوپر ان نے برپور جو ہے اس کے اوپر عمل کیا اور ان تمام لوگوں کا جو خوراک کا جو ظلمہ تھا خوردونوش اور ضرورت زندگی کی جو چیزیں تھی ان تک بچائی یہ سارا کچھ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو پروگرام کا تھیم بتا دوں کہ ہم بات کس کے اوپر کریں گے تین حصوں میں ہم پروگرام کریں گے ایک تو ان تحصیل انتظامیہ کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ ان سے پوچھیں گے انہوں نے کس طرح سے یہ مینج کیا زلے میں سے جو اے ایس بی خورم سب کسی تاریف کے متاج نہیں ہیں نوجوان ہیں متحرک ہیں نہ انہوں نے دن دیکھا نہ انہوں نے رات دیکھی بہت کم عرصے میں کوٹلی میں انہوں نے عوام کی دل میں جگہ بنا لی اور ایسی جگہ بنائی کہ جو اس سے پہلے کسی اوفیسر نے نہیں بنائی انہوں نے نہ رات دیکھی ہے نہ دن دیکھی ہے کرونا وپا ہو کہیں پہ کرائم ہو جائے کہیں پہ کوئی بھی مسئلہ پرچانی بنے یہ اپنے زلے کو چھوڑ دیتے ہیں فورن سے اس وقوع پہ پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں بہت کم اوفیسر میں نے اپنی صحابتی کیریئر میں دیکھے ہیں کہ جو اپنی اوفیسری اپنے دفتر کے ایسی کو چھوڑ کر فیلڈ میں جا کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ہے ان کی آواز کو اٹھاتے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وادی کوٹلی میں جو ہے ایسے نوجوان اوفیسر کی تیناتی جو ہے وہ بے سے فغر ہے پورام کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ان دونوں میں وانوں سے ہم سخت سوالات کریں گے اور یہ ان کا جواب دیں گے اور کسی بھی چیز کے اگر آپ چیز پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے نظر میں کوئی ہے تو آپ کامنٹ کریں ساجر چودری کے امرے کو چلا رہے ہیں وہ مجھے اس کا برکور جواب دیں گے اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ شکریہ سارا آج بھی میری معلومات کے مطابق آپ نے روزہ کھول ہے روزہ کھولنے کے فورن بعد آپ جو ہیں وہ اس جگہ پہ چلے گئے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے اچھا نسیم شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ علاقہ سیری کا ڈیکلیئر ہو گیا اس کے بعد جو میں نے یہ تھیم سارا دیئے میں نے اپنا سارا بتا دیا ہے کیسے یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے خود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تمہیں آپ کا افصل صاحب اور آپ کی تمام میڈیا ٹیم جہاں موجود ہم کا شکریہ دا کروں گا اور پھر ہمارے جتنے بھی ناظرین ہمیں لائم دیکھ رہے ہیں میں ان کو بھی جو ہے ان کا بھی شکریہ دا کروں گا آپ کے سوال کی طرف میں اس طرح ہوں گا کہ جو ہی محمد اشفاق جو کہ کراچی سے آیا تھا اور انتیس تاریخ کو ہم نے یہاں سے اس کو اٹھا دی پوٹلی لے گئے اس کو کورانٹائن کیا اس کے بعد اس کا ٹیسٹ لیا گیا اور دو داریخ کی رات کو آپ سب کو بتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا اور جب اس کا ٹیسٹ پازیٹیو ہوا تو پھر ہم نے کوئی ایک لمہ بھی ضائع نہیں کیا اور اس سے شہزاد صاحب فوری جو ہے وہ اپنی فورس کے ساتھ ہاں پہنچ گئے اور پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا اور محمد اشفاق کی جو فیمی اس کی والدہ اس کی بیوی اور اس کی بچے کو جو ہے وہ کوٹلی پورٹائن سیٹر میں منتبیل کر دیا پھر ان کے ٹیسٹ لیا گیا اور جو ریزلٹ ہے وہ بھی ان کی والدہ کا اور بیوی کا ریزلٹ بھی پازیٹیو آ جائے ہیں تو آپ ہمارے پاس پیرٹا میں ہیں اس وقت جو کیسیز ہیں ان کی دادات تھی ہیں تو جس طرح اس رات کو ہماری فورس وہاں پہنچی اور پورے علاقے کو بند کیا پھر اکلی صبح ہم دوبارہ وہاں چلے گئے اور ہم نے اس گھو میں جانے والے جتنے بھی چھوٹے بڑے راستے تھے جو سڑک تھی یا چھوٹے راستے جہاں سے لوگ پہندل چلتے ہوئے اور موٹر سائیکل رہا سے بجھتے تھے ان سب راستوں کو بلاک کر دیا یہ راستے بند کرنے کے بعد ہمارے لئے سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ چیلنج یہ تھا کہ اب ہمیں لوگوں کو بند کر دیا ہے یہاں مستحقین بھی بستے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں لیکن اب چونکہ علاقہ بند ہوا ہے علاقہ سیل ہوا ہے تو ہم سارے لوگوں کو وہ ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور جب علاقہ بند ہیں پھر ان لوگوں کی ضروریات بھی ہیں وہ اشیاء اردنوش رمضان شریف کا مہینہ ہے تو یہ ساری چیزیں ان کے قرون تک پہنچ نہیں تھی ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک بڑا چیلنج ہے تو اس چیلنج کو لے کر گراب خورم صاحب سے بھی میری بات ہوتی رہی ان کی طرف سے بھی کچھ تجاویز آتی رہی ہیں پھر ڈیپٹی کمیشنر اور جنابی اس پی یہاں تشریف لائے انہوں نے بھی عدایت کی کہ اس سے کوئی ایڈریس کرے تو میں نے اور شہزاد صاحب نے مل کے اس طرح دیکھ قدم اٹھایا اور آج دن بار میری میٹنگ رہی ہیں میری انیون تاجگان ویڈیٹا اور سیڈی کے جو نمائنگگان سے ان سے میٹنگ رہی اس کے بعد میری جو یہاں جتنے بھی پرائیویٹ کلینج کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبان ہے ان سے میری میٹنگ رہی اور میں بتانا پسند کروں گا کہ میری میٹنگ جو ہے بہت اوصلہ افزار ہیں جو جس کی ہم امید نہیں کر رہے تھے ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی اگر ہمارے عادی لوگ بھی اگر ایک ہفتے کے لئے کیٹر ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بڑا جو ہے وہ ایک ہلپنگ ہوگا لیکن بہت اوصلہ افزار ریزل ڈھائے اور لوگوں نے میں فکر دینا پسند نہیں کروں گا چونکہ ان لوگوں نے اللہ کے نام پہ اس میں عصہ ڈالا ہے لیکن وہ اتنا بڑا عصہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان سو گھرانوں کو بھی ان کی ملت کر سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے اسی صاحب وادیہ بنا میں میں آپ لوگ بھی رہتے ہیں دیکھ بھی رہے ہوں گے مجھے وادیہ بنا اس اس پی صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قدرتی افاتھ آئیں کچھ بھی آئیں یہ لوگ بڑھ چڑھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں آپ کو بات جاتی رکھیں میں پہلے بھی آپ کے کلابنلی آیا ہوں پریس کلاب میں آیا ہوں جگہ 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 جہاں بھی آپ کے دوست آباب ہم سے ملتے رہے تو میرا یہی کہنا رہا کہ جہاں کہ جو سیبل سوسائٹی ہے اندبان تھاجران کے جو لوگ ہیں مخیر حضرات ہیں اور پریس کلاب کے جو لوگ ہیں دیگر جو فاؤنڈیشنز اور ٹرس بنے ہوئے ہیں وہ لوگ جس تیزی سے نکلتے ہیں لوگ کے مدد کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اپنی مسئلہ آپ نے اور میں کتنی دفعہ پہلے بھی اس کی تعریف کر چکا اور میں ایک مطبع پھر آپ کی میڈیا کے حضر سے ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور ان کی تعریف کرنا چکے جہاں تک میں بات کر رہا تھا بیم چتر جو جنوبی چتر کا علاقہ کارڈن اپ ہوا ہے کہ جو ہی وہ علاقہ کارڈن اپ کیا تو اس میں ہمارے ساتھ جو فاؤنڈیشن نے بڑا سپورٹ کیا اور دوسرے دن جب ہم دوبارہ وہاں وہاں جو ان کے نمائندے وہاں موجود تھے ان نے کہا جی کہ ہم پندرہ جو گرانے ہیں ان کے پندرہ دنوں کی جو ایشیائی خود روش ایشیائی ضروریہ جو ہے وہ ہم ان کے جو راشن پیکیج آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہم دینے کے لئے تیار ہیں اور اگلے کی دن وہاں موقع پر پہنچے اور ہمیں پندرہ دروں میں یہ تقسیم کیا اسی طرح خالد بن بلید ترسٹ ہے انہوں نے ہمیں انتہانی قراری اسی طرح یا جو ہے یہاں ایک پندلی کا ایک ٹرسٹ ہے آزم صاحب جو چلاتے ہیں جو شاید ایڈوکیشن ویفیر ایدریہ ایڈوکیشن ویفیر ٹرسٹ ہے انہوں نے بھی آج تیس گرانوں کے لئے جو ہے وہ پیکٹ کے تیاری شروع کر دیا ہے جو وہاں ہمیں تیس گرانوں کے لئے دہیں گے اس کے علاوہ میں نے باقی جو ہے وہ بخیجر حضرات ایڈوکیشن ویفیر پیٹ کے باقیشن اور دکٹر صاحبان اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو نے اپنا کہا کہ ہمارا نام زاہر نہ کیا جائے انہوں نے بھی اس میں ایساڑا ملے مجھے صاحب مجھے یہ بتائیں آپ ان کو افتاری کا سہری کا سمان بھی دے رہے ہیں یا صرف آپ کردومات کی چیزیں دے رہے ہیں جس طرح یہاں ایک رواج جو رمضان پیکج دیا جاتا ہے ہم اسی کو لے کے چل رہے ہیں اس میں جو ہے چینی آٹا مختلف قسم کی ڈالیں سلنڈر پٹ میں نے اس نے آپ دے رہا ہے ہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں تاجران خوریٹا نے اپنا حصہ جو ہے وہ بڑے شیر میں مجھے ڈالا تھا اس کے علاوہ میں نے جو جتنے بھی یہاں جو گیس کے ڈیلر ہیں ان سے بات کی تو بڑی اوصلہ افضاء بات یہ تھی کہ تمام ڈیلر میرے پاس آئے جو 45 گرانے ہیں ہم ہاں گھر کے لئے ایک سلنڈر مفتے ہیں اور یہ ایک بڑی پیش راب تھی کہ گیس سلنڈر تک بھی اس پیکج میں شامل ہیں جو پیکج میں گیس بھی شامل ہیں اور یہ تمام چیز ہیں اگر ہمارے اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے یہ مطلب ایک نئی چیز ہے ہمارے لئے جن لوگوں کو آپ نے اسولیٹ کیا ہے کیا وہ صرف اپنے گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں وہ کسی دوسرے سے بھی نہیں مل سکتے یا کہ صرف اپنے محلے سے نہیں بالنے کر سکتے ایسا ہی ہے وہ اپنے گھروں میں محدود رہ گئے اپنی فیملی کے ممران وہ آپ اس میں مل جول بھی نہیں رکھیں گے ہماری کوشش یہ ہے لیکن ہماری لئے یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ان لوگوں کی ضرور یاد ہیں جو کھانے پینے کی عشاء ہیں جب ہم نے وہ بندبست کر لیا تو پھر ہمیں اگلا بندبست بھی کر لیں گے کہ وہ کیسے ایسولیٹ رہیں گے وہ اپنے گھروں میں کیسے رکیں گے لیکن یہ اس طرح کے اقدامات اٹھانے سے پہلے ضروری تھا کہ ہم جو ان کی چیزیں ہیں وہ گھروں پہنچیں بہت بڑی کاوش ہے تیم سو ساٹھ بندوں کو مراشن مینج کرنا پھر ان کی نگرانی بھی کرنا کہ وہ باہر نہ نکلیں ایک بڑا آپ کے تبدو کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میں ایک اور چیز آپ نے آزاد کشمیر کے کسی بھی زلے میں کسی بھی جگہ پہ جو قطم السیسنٹ کمیشنر نسیم شاہ صاحب نے اٹھایا یہ کسی نے بھی نہیں اٹھایا ہوگا پاکستان لیول کے اوپر بھی گورنمنٹ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں ان حسبتال کی ویڈیو جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں لوگ رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں حکومت پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے علاقے کے لیے یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ مہنتی آفیسرز یہاں پہ موجود ہیں اور دن رات وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں سر یہ بتائیے گا مجھے کہ ابھی تک آپ کے پاس کیا اطلاع ہے مطلب اس کے ساتھ جن لوگوں نے ٹریول کیا تھا ان کی تعداد بتا دیں پھر یہ جو لہور سے بندہ اٹھایا اس کے ساتھ بھی کوئی آیا تھا یا کیلے ہی تھا میں آپ کی اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک مطلب پھر میں اور اس روشنی میں ہمارا ایک ٹیم ورک ہے جقیناً میں آپ نے آفیس میں ساری میٹنگ کروا رہا ہوں سب لوگوں سے مل رہا ہوں لیکن اس ایفرٹ میں خورم صاحب کا اور شہزاد صاحب کا بڑا آتھ ہے اور ہم سب مل کے اس کو لے کے چل رہے ہیں اب میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں جیسے آپ نے کانٹیکٹس کے بات کی کہ اشفاق جو ہے وہ کل کی لوگوں سے ملا ہے جو ہمارے پاس جس طرح کی معلومات ہمیں مل رہی ہیں لوگوں سے مل رہی ہیں یا خود اشفاق سے بھی کچھ معلومات ملی ہیں تو چار لوگوں کی رات تک کچھ ہمیں جو ہے وہ معلومات ملی تھی اور آپ نے دیکھا کہ رات کوئی موسم کتنا خراب تھا گھر چمر کے ساتھ بارش ہو رہی تھی لیکن اس بارش میں ہماری پولیس نے کام کیا موقع پہ گئے اور لوگوں کو کروں سے اٹھایا اور پھر رات ڈیر دو بجے کوٹلی جو ہے ان کو پنچاتے ہیں اور جب پورٹلی پہنچتے ہیں تو کورنٹائن سنٹر میں آگے کوئی آگے بندہ ان کو لہنے کے لئے نہیں ہوتا تو جب پھر ہم یہاں سے اطلاع کورم صاحب کو دیتے ہیں اور کورم صاحب رات کو کورنٹائن سنٹر میں جو دو بیب لازم ہے وہ جگہ نہیں تھی پھر وہاں سے ان کو لے کے جو ہے وہ سادہ ریسٹ اور چلے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپس میں ایک بڑا تلق ہے ملبوط سلسلہ ہے اور اسی کو ہم جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے دیکھیں ایک چیز اور بتا دوں ڈی ایچو شفقت سینشاہ صاحب مجھے سننے رہوں گے مجھے پتا ہے وہ دیکھتے ہیں مجھے چھکے چھکے دیکھتے ہیں اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ سر آپ نے رات مجھ سے کچھ اور بات کی تھی اور میں نے تو بڑی آپ کی تاریخ بھی کی تھی لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ میڈیا سے بھی جو چیزیں چھپا جاتے ہیں پتا نہیں کیا مسئلہ آپ کو اور آپ کے سبوکن پرسن کو بھی بہرحال یہ ایک نئی چیز میرے نالج میں آئی ہے کہ آپ کے پاس جگہ نئی ہے اور خورم صاحب کو ہنگامی سطح کے اوپر یہ چیز کرنی پڑی داروکت سادر نہیں چاہتا لیکن آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں نکل جاتی ہیں چھپانے سے یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی کسی بھی اوئے سے یہ چیزیں اوٹ ہو جائے کرتی ہیں اچھا سار ایک چیز اور مجھے بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ شہر کے اندر مطلب جو چیزیں چل رہی ہیں ایس اوپیز کے مطابق تاجر جو ہیں وہ اپنا کاروبار کار رہے ہیں لیکن جو چھوٹے ریڈی بان ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کاروبار متاثر نہیں ہوا میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ لوگوں میں کاروبار تو متاثر ہوا لیکن ایک چونکہ ہم اس مشکل کی گھڑی میں ہیں سب نے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالنا ہے وہ ریڈی والا ہو یا بڑی شاب والا ہو یا جس کا جو بھی بزنس ہو سارے لوگ اپنی جگہ متاثر ہوئے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سے میں حکومت باکستان کی جانب سے نساس کپالے پروگرام اور ابھی حکومت ازاد کشمیر کی جانب سے جو جتنے بھی چھوٹے پیشے کے لوگ تھے کاروبارتی تک کھل نہیں سکا تو اس سطح پر ہمیں آدائیات مل چکی ہیں اور ہم گھوں گھوں جو ہے وہ چھوٹے بڑی کے پاس جا کر انشاءاللہ ہمیں امید ہے صحیح سوال ہے آپ کے لئے یہ تارس کاروب صاحب نے پیچھا ہے کہ کھوٹی نہیں جنگل کا کھامنا ظلم کی انتہاک آتی ہے کرونا وارث کے دران کھوٹی انظامیہ کا بیٹے کو والد کا جنازہ تک نہ پڑھنے دیا چینور ابھی اپنے والد جن کو پاک گردے کے نکارہ ہونے تھی اس سے آیا تھا اس پر آپ نے بیٹے کو والد کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا ساجد یہ ایک سوال ہم بعد میں لیں گے بھی جس چیز پہ ہم چل رہے ہیں وہ کر لیں یہ سوالات جوابات جو پبلک کے ہیں وہ ہم بعد میں لیں گے معذرت ہے لیں گے ضرور کہ مطمئن سے لیں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں لیں گے لیکن جاری رکھنا چاہتے ہیں جانکہ وہ ریدم ٹوٹے نا تسلسل جو جاری ہے وہ اچھے طریقے سے چلتا رہے اچھا ہمارے ساتھ ہمیں جوئن کیا ہے اسچو شیزاد صاحب نے بھی یہ مجھے پتا نہیں چلا ابھی مجھے پتا چلا ہے بتایا ہے میں نے دیکھا ان کو ان کو بھی ہم بلائیں گے دیکھیں جگہ بن سکتے ہیں اسچو شیزاد صاحب کس جگہ پر بنیں گے چیک کریں تینوں کیمرے چیک کریں جگہ بنائیں صاحب کوئی بات نہیں ہے وہاں بھی ہماری ہے اور ہم بھی ہوں گے ٹھیک ہے؟ ساتھ جو تینوں ٹھیک ہیں جی دونوں تحصیل کے جو اس وقت آپ کو بتا ہے ایک اسچو جو ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے اور جو اسسن کمیچنر ہے وہ اس سے اوپر بڑا بادشاہ ہوتا ہے تو دونوں میرے دائے بائے بیٹھ گئے ہیں اللہ خیر کرے کہ اس وقت ان سے ہم جو پوچھیں گے آپ لوگ بھی کمیٹ کیجئے وہ سالے جمع ہوتے رہیں گے میں آخر میں سوال پوچھوں گا جو مجھے لگا کہ ٹھیک ہے وہ ہم لیں گے بیچ میں اسلام علیکم ساتھ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئنگ کی ہے اچھا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو پولیس ہے آپ کی میں نے تمام جوگوں کے اوپر دیکھا آپ کے اوفیسر صاحبی بیٹھے میں ان سے بھی یہ سوال کروں گا لیکن آپ سے کرنا ضروری ہے تمام لوگوں کو حفاظتی سوان دیا گیا ہے پولیس فرنٹ لائن پر کل بھی میں نے دیکھا آپ ایک مسئلہ بندے کو جب لے کے آئے ہیں بیال سے آپ کے ملازموں کے پاس یہ سمان نہیں ہے وہ لباس جو مخصوص کرونا کا ہے کیا سمجھیں ہیں کہ ضروری ہے یا کہ گورنمنٹ دے نہیں ہے ہمارے پاس تو مخصوص لباس ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو صرف میڈیکل فشت ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے یہ بسکلی جتنا بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے وہ میڈیکل فکا ہوتا ہے ہم اس سے ان کو پرٹیکشن دینی ہوتی ہے جتنہ بھی وہ کام کھوٹ کرتے ہیں ہم ان کو سال لے کے جاتے ہیں آگے ہم اپنے ایک دسٹنٹس ہوتا ہے وہاں دسٹنٹ اکڑھ رہتے ہیں پھر اس بندے کھوان کنٹرول کرتے ہیں وہ اندر سے بٹھاتے ہیں ہمارا ایسا اکھوئی ایسا تھی میں ہے ہی نہیں ہے کہ ہم اس بندے کو پھوڑ کر بٹھاتے ہیں وہ ضرور تو ہے نہیں ہے وہ بیمار آدمی ہے پھر جو بھی اس کو پر آلمہ ایشو ہے اس کو ڈاکٹر اور میڈیکل کی ٹیم میں وہ اٹھن دی ہے میں آپ کو ایک خبر دوں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے پاس ایک خبر ہے کہ ڈسکا سیالکورٹ کا ایک ٹون ہے اس بی صاحب جانتے ہوں گے ایس ایچو صاحب کو پرونہ ہویا اور ان کے سارے عملے کو اس میں وہ مبتلا ہو گئے ہیں وجہ صرف یہی بنی ہے کہ وہ بندو کو لینے جاتے تھے میڈیکل عملے کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہوئی میں نے اس چیز کو دیکھا تراج کا بنامے میں بہت ہیڈ لینڈ بنی ہوئی ہے میں نے اس تناظر میں آپ سے سوال کیا تھا ہم نے دیکھا ہے کہ مفر جگو کے اوپر پولیس جوانہ سال انجان دے رہی آپ کی نگانے میں ماشاء اللہ آپ بھی زندہ محنت کر رہے ہیں اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کی نفری کم نہیں ہے کوئی رٹا کے اندر شہر بڑا ہے نفری کم ہے اور پھر شکایات زیادہ عوام شکوے شکایت تو کیا سمجھتے ہیں کیا سا لگ رہا ہے مطلب اس محول میں کام کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے زلے میں صحب کا سکتے بھارا ہے ہمارے زلے میں ہوتے ہیں نفری کام ہے ہمیں جو نفری بیل ہوتی ہے اسی سے کام چنانا پڑتا ہے بچے ہیں بعض سے ہمارے خصوص دیکھ رہتے ہیں یہ وقت بہت کام آتا ہے چب ہمارے لیکس بھی ہوتے رہتے ہیں اور یہ مشکل کری ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہونے پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ میں بھی بارٹر پر کھڑا ہوں یا سعجی جو ریوٹی کارے زلے میں ان کے ساتھ تاریوں نے کییا بارٹر پر کییا ان کے ساتھ پیٹھے رہے ہیں ان لوگوں سے بھی ان سے جا کے دور سے اختار بھی کیا ہوں ان کو بتایا بھی ہے ان کو رہاں دیئے بس یہ تھوڑا سا مشکل رکھتا ہے ایسا پہ اسی میں ہمارے خزار ہو جاتا ہے انچاللہ وہ کریں گی بھی آپ کو بیلہ شپا نہیں آئے گا گا یہاں پہ کال آتی ہے پولیس جاتی ہے جاتی ہے اچھا میں نے بات نہیں کرنی چاہیے لیکن کرنی پڑ جاتی ہے مجھے میرے ذرائع نے بتایا کہ اسیسٹ ایسٹ 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 شزاہ صاحب وہ تھوڑا سا ہائپر وے ایک ریڑی بارٹر پر یہاں بتانے کوئی چکس تھا اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ میرے پاس افتاری کے لئے پیسے نہیں ہیں تو آپ نے اپنے جین میں سے نکال کیلئے ایسے نیک اوفیسر ہے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ان کی چاپلوس ہی کر رہا ہوں یا نہیں میں سخت سوال بھی کروں گا تیسرا سیشن رکھا اسی لیے تھا کہ سخت سوالات کروں گا کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں افضل بھائی بیٹھ گئے ہیں اوفیسر کو جو ہے کریم لگا رہا ہے کریم لگائیں گے بھی اور تھوڑی سی پرکلائیں گے بھی سوالات کریں گے جو میرے پاس انفرمیشن ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ کے وہاں پر جوپی دیر ہیں جو لاکہ سیری میں آپ نے سیل کیا ہوئے ہیں ان لوگوں کے کیا انضمات آپ نے کیا ہیں ان کو سیاری افطاری آپ یہاں سے دیر ہیں یا ڈیفٹی شفٹنگ میں لگائی آپ نے وہاں پر کچھ ہمارے دو شاہبی دو گئے ہیں وہاں پر وہ دو پکٹ کرتے ہیں کبھی آج ہم نے افطاری دیا آپ کو کسی اور ارکے نے دیرنی ہے اساہ وہ لوگ لوگ بھی بلیٹ کرتے ہیں تو اسی طرح کام چلتا ہے سامتے لانا پڑتا ہے ہم داری عدد سے بھی عویر نہیں کر سکتے ہیں کہ افطار جانتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے خود چلا جاتا ہوں اسمان لے گی افطار بیٹھ کے کرتے ہیں اب ہم اسی صاحب کا اور اولانسہ کٹھے کا افطار اچھا اولانسہ اولانسوں کے ساتھ کو ہم نے بہت ٹائم بزارے ہیں لڑتے آپ کے ماشاء اللہ دلیر ہیں ہم آپ پر جب پکڑ ڈکڑ ہوتی ہے تاجر جو ایس او پی کے خلا بزی کرتے ہیں تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ کس طرح سے ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تاجروں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے کھل کے بات کیجئے گا کوئی وہ چیز نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں ایس او پی کے خواب چلتے ہیں ان کو پوٹھتے ہیں وہ بلکل ہی بولتے ہیں صحیح بات ہو جاتا ہے بعض دفعہ ہم جنمانے بھی شروع کرتے ہیں بعض دفعہ ہم وہاں دے کے چھوڑ بھی دیتے ہیں تو ضروری کیا کہ ہم اس طرح جنمانے کرنا شروع کرتے ہیں تو مقدمیں تاج کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس اخیاروں بھی قطع ہو جاتی ہیں ہم پشش کرتے ہیں کہ ان کو واق کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ لوگ بات ماننے والی لوگ بھی دونے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار رجے کے بعد تکانے بند ہو جاتی ہیں اور لوگ کو تکانے بند ہو جاتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو کرتے رہتے ہیں جو اوٹ سرکل لوگ ہیں بائی سے آئے ہوئے ہیں وہ نہیں سمجھ جاتی ہے وہ کو پشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ ملوانی کر کے چلے جائیں یا جو بھی اس کو بھی بائر میں نکلے میں ایک 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 اور خبر دیتا ہم آپ کو آپ تمام جو فیسرز بیعتے میں بیوٹی پائللٹ یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب افتار ہی ہوتی ہے تو اس کے پر میں بیس منٹ کے بعد بیوٹی پائللٹ کلتے ہیں ہواتین کی بہت بڑی تعداد جاتی ہے میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرا گزر ایسی جگہ سے ہے جہاں پہ پانچھے بیوٹی پائللٹ سے ہیں وہ شٹر رکھا جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے کیا چکر لگائیں گے بیوٹی پائللٹ کے طرف یہ انشاءاللہ کوئی بیوٹی پائللٹ اور کوئی امام آجام کے بیوٹی پائلے گی اور پوش کریں کہ کس طرح کس طرح کریں گے تو ابھی آپ نے نوٹس میں لائے گیا تو انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ اللہ بھول ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم بات کریں گے اپنے نوجوان مطارق اور نڈر افیسر سے اے ایس پی قرب صاحب کی میں بات کر رہا ہوں آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے ان سے بات کریں گے تھوڑی سی چینج کریں گے کہ میرا وہاں تک ایکسیس نہیں ہے تو اچھا سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ گزشتہ رات جو میرا ان کے ساتھ پہلا تجربہ ہوا پروفیشنل سطح پہ وہ یوں ہوا کہ مجھ تک خبر پہنچے کہ چڑوئی میں بیس افراد جو ہیں بیس نہیں بلکہ مجھ تک جو ہے وہ کم مطلع تھی کہ پندرہ سے تیرہ جو لوگ ہیں وہ چنیوٹ سے جو ہیں وہ سفر کر کے پہنچ گئے ہیں چڑوئی میں اور وہاں پہ اسیسنٹ کمیشنر اور جو ایس ایچ او چڑوئی ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا رویہ بہت مایوسکن تھا وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے مس بہیو کیا جو ان کا پولیس کا جو روائی تھی اسی وجہ سے پولیس کے جو اعلی افسران ہیں اور جو نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی بدنامی ہوتی ہے ان کی بھی جو ہے وہ پرابلم بنتی ہے ان لوگوں کے بھی ساتھ بھی ہر ان کا ایک اپنا ترکہ کار تھا کام کرنے کا تو ان لوگوں نے مایوس ہو کر سورس کے ذریعے رابطہ کیا مجھے انہوں نے یہ چیز آگاہ کی میں نے خود پولیس سیشن میں فون کیا کہ میرے لیے یہ ایک شاکنگ نیوز تھی کہ بارہ سے تیرہ افراد جو ہیں وہ آ کیسے گئے ہیں ہر میں نے اس کو کراس چیک کیا کہ یہ سچ ہے یہ جوٹ ہے بارہل وہ خبر درست تھی اپنے سورس سے میں نے چیک کیا پولیس کو میں نے فون کیا انہوں نے مجھے بھی ایک روایتی طریقے سے ٹریٹ کیا تو پھر اس کے بعد میں نے اے ایس پی صاحب پورین قبال صاحب سے رابطہ کیا ان کو میں نے بتایا انہوں نے بیس منٹ کے اندر تمام چیزیں مجھ سے شیئر کی اور مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ کی جو اطلاع تھی درست تھی لیکن بندے تیرہ نہیں ہیں بیس ہیں کوئی بھی افیسر آپ کو کبھی بھی اپنے وہ ہے جہاں پہ وہ اس کی مس انفرمیشن ہوگی وہ کبھی نہیں دے گا یا جہاں پہ کوئی پرابلم ہوگی وہ کبھی بھی اپنی گلتی ہیں اپنی وہ جو ہے وہ پوائنٹ نہیں دے گا جس پہ وہ فسے گا لیکن مجھے کشی ہے حرم اقبال جیسے افیسر ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ لوگ یہاں پہ ہمارے زلے میں بیٹھے ہوئے ہیں نگرانی کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ بیس افراد ہیں انہوں نے کاروائی کی اس بارے میں بھی میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اسسسٹنٹ کمیشنر چڑوئی ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں فیض علم صاحب کا کہ انہوں نے ان لوگوں نے رونا شروع کر دیا انہوں نے اپنے پاس سے ان کو ان کے سفری اخراجات بھی ادا کیے ان کو جوسز بھی پلائے اور گاڑی ان کو کروا کے دی کہ آپ کو منگلہ سے یہ پار کر کے آگے آپ روئے نہیں پرشان ہوں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ماشاء اللہ اس وقت زلہ کوٹلی کے ان تمام تحصیلوں میں اچھے افیسر کام کر رہے ہیں اچھا سار یہ بتائیے گا کہ آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے داہل ہو رہے ہیں کیا ہوا تھا اس رات وہ بیس افراد کیسے آئے کیا بنے گا اب لوگ سوال اٹھانے لگے ہیں کہ ہم سیف نہیں ہیں مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز بہت کم لوگ دیکھتے ہیں میں خود بھی بہت دس منٹ تک انٹرنیشنل چینل آتے نہیں ہیں تو نیشنل چینل پر ایک دو خبر دیکھ لیتے ہیں وہ ایک لیادہ ٹاپک ہے کہ بیرکہ میں کیا ہو رہا ہے یا بردانیہ میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کیا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو ایس او پی ہے اس کے اوپر کام کیوں نہیں ہو رہا کیا بجہ ہے کہ یہ یہ ویک پوائنٹ ہے پولیس سے کیا کہیں گے خورم صاحب اس سے اوپر آپ آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے جو اسی صاحب سے جب آپ بات کر رہے تھے آپ نے پاسنگ ڈیفرنس دیا کہ وادیہ بنا کے جو لوگ ہیں وہ بڑے فرنڈ ہیں اور تعاون کرتے ہیں یہ بات میں بڑے یقین سے آپ کے سامنے آپ کے ویورس کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر عوام ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ پولیس کے ساتھ تعاون نہ کرے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ایڈمنیسٹریشن جو ہے یہ ہماری جو پولسنگ ہے یہ سارے کے سارے موڈلز فلوپ ہو جائے ان کے تعاون کے بغیر یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے ان کا تعاون نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے یہ بڑے بس روک سے آپ کو بات کرتا ہ ایک بڑا اہم سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آخر کیا بجا ہے کہ یہ لوگ جن کو لاک ڈاؤن کے ذریعے یا جو حکومتی ان کو ڈگائی گئی ہے ٹریول بین ہے تو اس کے باوجود یہ لوگ کیسے آ جاتے یہ بڑا کرٹیکل قویسچن ہے اس کو اگر آپ ڈیپلی انویسٹیگیٹ کریں تو آپ کو ریزن سمجھ آئیں گی وہ کیا ہے کہ جو بین لگا ہوا ہے وہ کمپلیٹ بین نہیں ہے کہ آپ کو جب پرمیشن ہے ریسٹکشن یہ ہے کہ کمپلیٹ مومنٹ نہیں ہو سکتی آپ کو ریسٹکٹڈ پرمیشن دی گئی ہے کہ اشائق اور دنوش والے لوگ آ سکتے ہیں کوئی مریض ہے وہ آ سکتا ہے کوئی ایمولینس جا رہی ہے تو وہ آ سکتا ہے اب میں یہ نہیں کہتا کہ ایڈمنیسٹریشن کے اندر فلاوز نہیں ہوں گے وہ ہوں گے لیکن دوسری سائیڈ پر دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو بڑا ڈیپلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کو پرمیشن دی گئی ہے کہ they violate those permissions مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک ایمولینس ہم نے پکڑی وہ باہر گئی ایمولینس کے بہانے پر واپسی پہ سات لوگوں کو لے کے آئی ہم نے ان پر پرشا دے دی ہے ٹھیک ہے اب ہوتا گیا ہے کہ انٹری پوائنٹ کے اوپر ہماری جو ایڈمنیسٹریشن پولیس یا باقی لوگ بیٹھے ہوئے وہ دیکھتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ یہ تو ایمولینس ہے مریض ہے یا شاہی خردنوش کی چیزیں لے کے جا رہے ہیں یا ٹرک جا رہے ہیں یا کوئی باقی چیزیں جن کو پڑ میں آ کے عوام ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ انٹر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ وجہ ہے اس کے علاوہ اگر مین انٹریز کو آپ دیکھیں تو ان انٹریز کے علاوہ چھوٹے چھوٹے راستے بنے ہوئے ہیں جو مقامی صدا پہ لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں ان کو تو ان علاقوں سے بھی لوگ نکل میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وجوہات ہیں ایڈمنیسٹریشن میں بھی فلاہ ہوں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی کانسٹیبل ہے یا نیچے لیول پہ کوئی ایڈمنیسٹریشن کا بند ہے اس نے کوئی کلویزن کر رہی ہو یا اس نے کسی ایک اپنے ذاتی مقاصد کے پیچھے آتے ہوئے کسی کو علاق کر دیا ہو تو یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہے میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن چیزوں کو گورنمنٹ نے حکومتی پالسی کے اوپر یا ایس اوپیز بنا کے علاق کیا ہوئے لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ہمارے پاس اس کی مثال ہے ایمولینس آئی ہم نے پرچا دیا اس کو بند کیا اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے بہانے بازی مکر بازی کر کے وہ آ جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے مسائل پیدا ایڈمنیسٹریشن کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے لوگوں کے اگر آپ اس کو ڈیپلی انویسٹیگیٹ کرے تو یہ اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ انٹر ہو رہے ہیں اچھا یہ جو بیس افراد ہیں یہ کیسے ہیں کوئی آپ نے انکواری تو کی ہوگی کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ اسی سے رہے نہیں ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کہاں سے آئے چور راستے کون سے ہیں میں بھی جاننا چاہتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں کل آپ نے میرے نوٹس میں لائے تو میں نے لیٹ نائٹ مطبع سے چکے بتایا یہ ہمارے لوگ ہیں اگر ہم ان کو تحفظ نہیں دے سکتے ان کی زندگیوں کو تحفظ نہیں دے سکتے تو ہمارے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم ہر حد تک جائیں گے ہمارے پر ریسورسی اس کے باوجود ہم پڑھ کے کام کریں گے ان لوگوں کو تحفظ دیا جا سکے اب اس معاملے کو میں آپ کو پہلے بتایا پہلے والے سیگمنٹ میں کہ وہ لوگ بہانے بازی کر کے مکر بازی کر کے یا کوئی اس طرح کا بہانہ لگا لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اجازت نام ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس میڈیکل بنی ہوئی ہے سیٹیفکیٹ بنا ہوا یہ دیکھیں ہم مریض کو لے کے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہاں کے باہانے لگا کے آئے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میرا چونکے کسی ایس ایچ او صاحب سے تعلق تھا ای ایس پی صاحب سے تعلق تھا اسسٹنٹ کمیشنر صاحب سے تعلق تھا تو اس بنا پہ جو ہے میں انٹر ہوگے کشمیر میں آگیا اس وجہ سے نہیں ہو سکتا وہ انہی مکر بازیوں کے اوپر لوگ آ رہے ہیں ہم آپ کے چینل کے ذریعے ان سے یہی اپیل کریں گے آپ یہ حدیث نبوی بھی ہے کہ جب کسی علاقے میں وبا پھیلے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں آپ ہیں وہیں پہ رہیں وہاں سے موو نہ کریں کیونکہ جب آپ موو کریں گے تو وہ وبا آپ کے ساتھ دوسرے علاقے میں بھی جا سکتے جہاں پہ وہ وبا نہ ہو تو یہ حدیث نبوی بھی ہے تو اسی کے تناظر میں میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کروں گا یہ کچھ تھوڑے انشاءاللہ ہماری سوسائٹی اجتماعی طور پر اس میں سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داری انفرادی حیثیت میں سمجھتے ہوئے جب کام کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو اور حکومتی اکامات کو جب مدنظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لیں گے تو ہم اس سے نکل آئیں گے تو پھر آپ کے پاس آپ کے پاس اس لوگ آئے کیسے ہیں لیکن ابھی تک رامہ فشائی یا بادیوں نظر میں وہ یہی چیز ہے کہ وہ اسی طرح میڈیکل سٹیفکیٹ ہے کسی نیشہ خوردنوش ہے کوئی ڈرک کے پیچھے بیٹھ کے آ گیا کوئی اسی سیمٹریت لینے کے چکر میں آ گیا تو اس طریقے سے وہ کر کے وہ یہاں تک پہنچے اچھا سار ایک چیز ہے کہ میں نے ہٹ کے سوال ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں آپ نکیال ہوتے ہیں کبھی سینسا کبھی دولیاں جٹا کبھی خوئی رٹا کبھی چڑوئی خورم اقبال اس وقت پولیس میں جو ہے وہ پولیس جو ایسیچوز ہیں ان کے لیے سمجھ لیں کہ ایک مسیبہ ٹائپ بن گیا کہ یار یہ بندہ نہ ہوت سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے کیا ہے کہ یہ ایک کام کرنے کا جذبہ ہے کیا دیکھتا ہے کہ آپ سے پہلے مطلب نظام میں کوئی بیتری آئی ہے بھگڑا ہوا نظام تھا یہ کیا ہے اب کیونکہ لگتا ہے ایسی کہ واقعی ایک پولیس کام کر رہی اچھا اس میں جو آپ ایسیچوز کی بات کر رہے ہیں کہ شاید وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ خود سوتا نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں سونے دیتا بات اس سے تھوڑی سی مختلف ہے میں جس بھی علاقے میں جاتا ہوں جس ایک کونسٹیبل سے لے کے ایسیچوز تک جو بھی میرے ماتحاد کام کر رہے ہیں میں جس علاقے میں جاتا ہوں they feel very much motivated اگر ان کے اندر 10% انرجی ہوتی ہے تو وہ میرے جانے کے بعد 100% ہو جاتی ہے کیونکہ میں ان کو motivate کرتا ہوں ان کو guide کرتا ہوں اور ان کو سمجھاتا ہوں کہ اگر ہمیں جو duty assign کی گئی اگر ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں ان offices میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر میرے اختیارات سے میری post سے میرے منصب سے اور جو مجھے اختیارات اس منصب نے دیئے ہیں اس کے ہونے کے باوجود کسی ایک عام شہری کی زندگی کو تحفظ نہیں مل رہا زندگی سے بھی وڑھ کر وہ سب سے اہم چیز ہے اگر اس کی عزت نفس کو تحفظ نہیں مل رہا ہے تو مجھے وہاں پہ بیٹھنے کو فائدہ نہیں میں اس بات کو بڑے میرا believe ہے میں اس چیز کو لے کے چلتا ہوں کہ اگر آپ اور میرے لئے آپ کہتے ہیں کہ یہ مطلب یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں تو میرے لئے یہ موٹیویشن یہ ہوتی ہے جیسے ایسی صاحب نے آپ کو بتایا کہ رات کو انہوں نے مجھے دو بجے کال کی کہ وہاں پہ کورنٹائن سنٹر میں ہم نے چار لوگوں کو بھیجے وہاں پہ شاید کپیسٹی فیلد ہے تو وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے میں سلیپنگ اٹھ پینٹ سی سچویشن ہے تو انہوں نے گائیڈ کیا کہ اگر وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہوس اگر فل ہو گیا تو آپ نے ان کو ساردہ ریسٹ ہوس پہ جو ہے نا وہ کر دینا ہے تو ہوا کیا کہ جب میں وہاں پہ پہ پہنچا تو میں نے لسٹ دیکھی تو وہاں پہ واقعی چونتیس لوگ تھے تو پھر میں نے ان تمام چار لوگوں کو لے کے میں سیدھا چلا گیا اوپر ساردہ ریسٹ ہوس پہ اب جب ساردہ ریسٹ ہوس پہ ان لوگوں کو پہنچا کے وہاں پہ پولیس کی گارت لگا کے پہ جب نیچے آیا تو اس کے بعد جو نیند کی سکون آئی وہ کبھی بھی نہیں آئے گی تو سب سے بڑی موٹیفیشن یہ ہے جو ڈرائیونگ فورس ہے مجھے چلانے والی وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک مسئبت زدہ انسان کا کام کرتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کو انٹرنل سیٹسیکشن ملتی ہے that is only انسانٹیو that is only اچیومنٹ اس کے ذریعے ہم جو ہیں یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں خورم صاحب مجھے ایک چیز آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کرونا وبا کے بعد جنازے بھی ہوئے مطلب لوگوں ان لوگ کی بارڈیز بھی وہاں سے آئی ابھی نہیں یہ کہ ایس او پی میں نے ابھی پڑڑا تھریسنلی میرے پاس آئی ہے کہ ان لوگوں کو وہیں پہ تدفین کریں اس کے بعد مختلف نجیز میفلز بھی ہوتی رہی ملاد کے سلسلے میں کوئی سفارش آئی کہ اس کو ہونے دو یا جانے دو کچھ نہیں ہوتا سمال لیں گے یہ جو سفارش ہے میرے لیے میں سفارش کو مانتا ہوں لیکن سفارش کس کی مانتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے پاس جو مظلوم بندہ آتا ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا سفارشی ہے اس کی بات میں ایکسٹر لیندھ پہ جا کے اس کو آفیس میں بیٹھا کے جو اس کا کام ہو سکتا ہے میرے لیے سب سے بڑا سفارشی وہ ہے جو مظلوم ہے اور غریب ہے اور جو باقی اگر آپ یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ کسی کی سفارش آگئی یا جانے دو کچھ نہیں ہے اگر پولیٹیکل ہے کسی سینئر کا ہے یا آگے پیچھے سے they do not matter for me at all whosoever they are either they are political people either they are my seniors either they belong to any department I do not compromise on SOPs میں کبھی بھی ان پہ compromise نہیں کرتا جو بھی law کہتا ہے I walk with that law اور میرے لیے سب سے بڑا سفارشی وہ ہے جو مظلوم ہے اور جو غریب آدمی ہے اور اس کے لیے پھر ہم ہر حد تک جاتے ہیں اور الحمدللہ میرے پاس ٹیم بہت اچھی ہے شہزاز صاحب جو ہیں طائر ہے وہ بڑے مطلب limited resources کے اندر مطلب اس کو proportion میں دیکھیں تو ہمارے پاس resources جو ہیں وہ 5% ہے کام جو ہم کر رہے ہیں وہ 90% کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس motivation ہے تھوڑا سا میں ان کو motivate کرتا رہتا ہوں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے یہ کام ہمیں کرنا ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں تو اللہ کا شکر ہے وہ اس limited resources کے اندر رہتے ہوئے جس میں آپ کے پاس physical resources بہت کم ہے man power بہت کم ہے اس کے باوجود وہ کام ہو رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں نممکنات میں سے ہیں اچھا ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جو باثر لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کام کروا لیتے ہیں مطلب میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ہی ہم نے ریٹ کی تھی کہ وہ تھا کیا نام ہے شادی تھی اس طرح کی چیزیں آپ اپنے دیکھ رہے لوگوں کیا بتائیں گے کہ یہ تاثر جو عوام میں جاتا ہے ہم سے بھی سوالات ہوتے ہیں جی فلان جگہ پہ وہ بندہ تھا اس نے شادی کر لی یہ ہوا وہ ہوا ایس او پی کی پابندی نہیں ہے یہ سب کچھ ہم غریبوں کے لیے بنا ہوا ہے اسیسن کمیشنر صاحب سے بھی یہ سوال کریں گے ان کے بھی کے لیے پبلک کے کچھ جو تاثرات ہم فیس کرتے ہیں وہ ان سے بھی ڈسکس کریں گے کہ آج کھل کے بات ہو جائے تو یہ چیزیں آپ کیا پیغام دیں گے آپ نے بتائیں کہ یہ کیا ہے یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے اچھا یہ دیکھیں کہ یہ جو تاثر ہے نا ایڈونڈو کہ یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے کہ امیر کے لیے کوئی دوسرا قانون ہے غریب کے لیے کوئی دوسرا قانون ہے ایسی بات پہلے کیا ہوتا رہا ہے یہ کیا ہوا ہے سسٹم کے اندر لیکن میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ بتا سکتا ہوں کہ قانون کبھی بھی کسی کو یہ نہیں دیکھتا کہ افضل جو ہے یہ امیر آدمی ہے نسیم شاہ جو ہے وہ غریب آدمی ہے شہزاد جو ہے وہ متوسط طبقے یہ قانون کو پتا ہی نہیں ہے نا یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے تو جہاد بنا لی ہیں کہ یہ امیر آدمی ہے تو اس کو فیور دینی ہے دیکھیں امیر ہو غریب ہو پولٹیکل ہو کوئی ایڈمنیسٹریشن کا بندہ ہو آرمی سے ہو وکیل ہو تمام میں ایک چیز قدر مشترک ہے وہ ہے عزت نفس عزت نفس کو کسی بھی جگہ پہ مجروع نہیں کرنا چاہیے وہ امیر کی بھی ہے وہ غریب کی بھی ہے وہ وکیل کی بھی ہے وہ میڈیا والے کی بھی ہے عزت نفس کو مجروع کرنا یہ قانون کیا یہ اخلاقی تمام جو پیمانے سے مغایر بات ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر کوئی ان بنیادوں پر کہ کوئی امیر ہے کسی ایک برادری سے تعلق رکھتا ہے کوئی ایک پولٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو وہ قانون کو اپنی خواہشات کے مطابق موڑ لے گا تو یہ بات ناممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو موڑ سکتا ہے قانون کو جو قانون کی حرکت میں لاسکتا ہے وہ غریب آدمی ہے غریب کے ساتھ یا مظلوم کے ساتھ جو نائنصافی ہوگی اس کے لئے قانون حرکت میں آئے گا آپ مجھے بتائیں میں آپ کو کافی ساری مثالیں دے سکتا ہوں میرے تھانوں کے اندر سب ڈویجنز کے اندر جتنے غریب لوگوں کے ساتھ مظلوم لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے جرم ہوا ہے بالکل قانونی کاروائیاں ان کے مطبع بلا تاثب کی گئی ہیں کسی کا انفلینس ہی نہیں ہے انفلینس ہے تو قانون کا انفلینس ہے دیکھیں حرم صاحب اسی لئے یوتھ آپ کو چاہتی ہے بزرگ آپ کو چاہتے ہیں لوگ جن کے ساتھ بے انصاف ہیں میں نے پرسنل ایکسپیرینس کیا پبلک کے ساتھ شیئر کرنے کا دل کیا کر دیتا ہوں آپ کے لئے میں نے پرسنل لوگوں کو دیکھا کہ بہت پزیٹیو ہیں آپ کے لئے بہترینس ہے ہمارا جو سیگمنٹ 2 تھا وہ بھی کامیابی سے جو ہے وہ گزر گیا ہے اب ہم جائیں گے تیسرے کی طرف جو سخص حوالات تھے کچھ تو میں نے ان سے کر لی ہے اسی صاحب بیٹھے ہوئے ان سے کریں گے پوچھیں گے سچو صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے کامیابی لیں گے آپ اپنے کامیابی جو ہیں سادر چوڑی صاحب میں مجھے وہ پڑھ کے سنائیں جو اس میں اچھا لگے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اچھا اسی صاحب آپ کی تائنایتی جو ہے وہ ابھی میرے خیال میں ایک ماہ ہوئے ہیں چلیں میں غلط ہو گیا ہوں ایک ماہ ہو گیا کرونا نے شاید ہماری بھی مات مار دیا اچھا اس ایک ماہ میں پبلک میں یہ چیز جا رہی ہے کہ اسی صاحب جو ہیں وہ مطلب شاید آپ بزاروں کی طرف نہیں آتے یا شاید میں نے وہ رپورٹ ایک بندے نے مجھے اٹھا کے دیا آپ کی کہ یہ دیکھیں پینتیس ہزار پیاجرمانہ جو ہے وہ خویرٹا میں ہو گیا ہے اور اسی صاحب جو ہیں وہ تین چار دن ہو گئے ہیں نئے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے دیکھیں یہ کیا رگڑا دیا اپنی رپورٹیشن بنانے کے لیے پینتیس ہزار پی کا جرمانہ ظلہ کے اندر سات ہزار ہے یہ مطلب یہ کیوں ہے یہ تاثر کیوں گیا جرمانہ کوئی آپ کو ٹارگر تھا یا کہ آپ نے وائلیشن جو کر رہے تھے ان کو کیا اصل میں میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی اس طرح ہم سوچ کے آتے ہیں پلان کر کے آتے ہیں اور نہ ہی ہمارے اعلیٰ اوفیسران کی طرف سے کوئی اس طرح کی عدائیات ہمیں ملتی ہیں کہ کوئی اب جب بھی نکلیں تو لوگوں کو جرمانہ کریں اور حکومتی خزانے بھریں بلکل بھی ایسا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے اس لاکڈاؤن کے دوران جو ایس او پی ہمیں دی گئی ہے اس پر عمل درامت کروانا اور اس کے لیے جو ہم تمام جو یہاں بازار میں تنظیمیں تاجر تنظیمیں ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں جو شہری یہاں بازاروں میں آتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ ایس او پی کیا ہے کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو تاجروں نے کرنی ہیں تو جو لوگ ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں جہاں بھی ہمیں اطلاع ملتی ہے وہاں پہنچتے ہیں تو پھر ہمیں نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ جو ہے وہ دکاندار ہے یا یہ جو ہے وہ خریدار ہے کون ہے کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو جرمانہ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک جرمانہ جو ہے نا ایک لوگوں کو اس وائلیشن سے روکنے کا ایک طریقہ کار ہے جو ہمارے پاس ہے جو بہت سارے طریقہ کار ہیں ان میں سے ایک ہے تو جو ہی لاغڈ آن میں کچھ نرمی ہوئی تو ایک دم جو ہے وہ لوگوں نے بازاروں کا روح کیا اور جب لوگ بازاروں کی طرف آئے تو پھر لوگ بھول گئے کہ ایس او پی کیا ہے تو پھر ہم نے تو جو حکومت کی طرف اسے ڈیریکشنز آ رہی ہیں جو موجودہ صورتحال میں جو ایس او پی ہیں اس کو فالو کروانا ہے اور اس چیز کو فالو کروانے کے لیے ہمیں پھر ہر طرح کے اقدام اٹھانے تھے ان میں سے ایک جرمانہ بھی ہے اچھا ایک چیز اور اسی صاحب میں آپ کی بات پہنچ گئی ہے ایک چیز اور ہے ایک تاثر دیا گیا ہے کہ اسیسٹنٹ کمیشنر نسیم شاہ کے پاس چار بندے چلے جائیں تو وہ اپنی بات منوا کے اٹھتے ہیں کیا ہے یہ اپنا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر جو ہے وہ سچی بات کریں گے اور صد کے دل سے سچی بات کریں گے اور جو وہ ہی بات کریں گے جو ہونے والی ہے تو پھر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آگے سے جو ہے وہ آپ کی بات نہ مانے اور ویسے بھی میں یہاں آکے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو علیانی قویرٹا ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں جو معاشرے کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جب بھی ان کے سامنے جو ہے وہ قانون کی بات رکھی جاتی ہے یا وہ بات رکھی جاتی ہے جس میں اٹ لارج جو ہےنا لوگوں کی بہتری ہے تو لوگ اس کو مان رہے ہیں ایک سک سوال آپ میں سچو صاحب سے بھی کرے گے پھر آپ کو کامنٹ لیں گے مجھے وقت کا پتہ چلا ہے کہ بہت جو ہےنا لونگ ٹرانس میشن چلی گیا ہماری سر میں نے سنا ہے کہ آپ جو جھگیوں والے ہیں ان کو آپ نے اتجاج نہیں کرنے دیا اور اگر کوئی ایک بندہ یہاں کا مقامی ہے وہ روڈ بند کر کر اتجاج کر سکتا ہے اس دن میں نے ویڈیو بھی آپ کی دیکھی وہ وائرل ہوئی ہے وہ کیا ایشو تھا وہ جھگیوں والے ان لوگوں کو یہ تاثر گیا ہے کہ ہمارا کوئی حقی نہیں ہے یہاں پہ رہنے کا ہے سچو صاحب نے ہماری سنی نہیں ہے آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا چلو یہ کیوں روڈ بند کی ہوئی ہے اور بھگا دی ہے کیا تھا وہ وقوع کیا تھا بتائیں دا کہ عوام کو بتا چلے کہ کیا تھا وہ دیکھا آپ کو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے آپ ایسے وہ ایک بڑا طریقہ تھا آپ کا ماشاءاللہ وہ یہ ہوا تھا ہمیں بھی زکاة دی جائے اور ہمیں بھی پیسے دیئے جائیں آنکہ سب سے زیادہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں اور تھوڑا سامنے مانگنے کے پر پابندی کی ہوئی ہے وہ بزاروں میں نہیں پھرتے ہیں تو ایس او پی کے تحت ہم ان کو گلوں پتا گلشن میں چاہتے ہیں ابھی یہ وہ بینزیر کم سپورٹ پروگرام یا وہ دوسرا پروگرام احساس پروگرام وہ کہہ رہے تھے یہ ہمیں اس میں سے پیسے دی رہی جبکہ یہ مارا سسٹم نہیں ہے وہ ایک جگہ فال موجود ہے وہاں دیشی سب کے پاس سلے جائیں یا کسی کے پاس سلے جائیں یہ صبح صبح اٹھیں اٹھ کے سرک پر آ کے بیٹھ کے تو ہمارے زمداری ہوتی ہے ایسی سب نہیں تھے تو پھر میں نے خود ہی سرک کھول دی ہے کھلا دی ہے ہم سے کوئی ایسے مارا شاہدہ کسی کو نہیں ہے بس پی آر سے اٹھا دی ہے ہمارا شاہدہ لیا وہاں یہ کہنا تھا دو منٹ میں بھی انہوں نے بات نہیں سلی ہم بیٹھے کی وہاں سڑک بند رہتی وہاں ہمارے لی خبر بند نہیں دی اچھا آخری پیغام دے دیں ہمارے بیوز کو کیا دیں گے آپ آپ کھوٹا لوگوں سے یہ ازارشہ بار بار کرتے ہیں کہ ایس او بی پہ آپ امدرمز ضرور کریں ایک دبل سواری ہے اس پہ پابندی جو ہم نے کی ہوئی ہے تاجر تو خیر عمل درمت کر رہے ہیں اپنے پر یہ لوگ جو ہوتے ہیں غیر ضروری بزاروں میں مت رہے ہیں اور جو ابھی بینکوں کے ایشو تھے وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی کی تحت کنٹرول کر رہے ہیں آج میرے حال ہے بہت کم رش ہوا ہے کل جو تھا وہ چانک منڈے تھا ورکنگ دے تھا تو اس میں بہت زیادہ رش ہو گیا تھا تو اس کو کنٹرول کی ہے ابھی ہم نے بینکوں کو وارنگ بھی دی ہے تو آپ لوگوں سے یہی بہت بگزار شاہ کے بیائیر ضروری بلکو بزار مت آئیں آپ اپنا آخری پیغام کیا دیں گے کیونکہ اس کے بعد پبلک کے کامنٹ لیں گے وہ بھی چند ہی کامنٹ لیں گے جو ریزن لیبل ہوئے ان پر آپ سے بات کریں میرے خیالے میں شہزاد صاحب نے بہت بڑی واضح انداز میں کر دی ہے وہی جو ایس او پی ہے جس میں سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کی ہے دکاندار کے لیے مقصود قسم کی چیزیں کرنے کا کہا گیا ہے اسی طرح جو لوگ شہروں میں آ رہے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ سینیٹائزر کا استعمال کریں ماسک کا استعمال کریں اب آپ کے سامنے ہیں آلات جو ہمارے سامنے ہیں کہ چتر جنوبی میں جو ہمارے پاس کیس ہیں ان کے کانٹیکٹس جو ہیں وہ ہم اگٹھے کر رہے ہیں کچھ تو کوننٹائن ہو گئے ہیں ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں کچھ مزید لوگوں کے بھی ہم اس ٹیسٹ کروائیں گے اور پھر اس گھوں سے بھی ہم نے رینڈم ٹیسٹ لینے تو پھر جا کے ہمیں پتا چلے گا کہ اصل صورتحال کیا ہے اور اس صورتحال سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے سوشل ڈسٹنسی لوگ جتنا جو ہے وہ گھروں میں رہیں گے شہروں کا رخ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بابات سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں سارے یہ جو بینکوں کی صورتحال شزاہ صاحب نے نشاندہی کر دی میرے ذہن میں سے یہ بات نکل گئی تھی واقعی یہ جمگٹھا لگا ہوتا ہے کوئی کھڑکائیں کسی ایک بینک والے کوئی جنمانہ کے کچھ کو بدا چلے کہ یار یہ بہت زیادہ راش ہے یہ بہت بڑی بات شزاہ صاحب نے کہے میرے دماغ پورے پورے پوگناہ میں سے نکل گئی ہے کچھ کریں سارے اس کے بارے میں کل کل جب نہیں نہیں میں سوال نہیں اٹھاؤں گا پتہ کیوں دیکھیں آپ تھے نہیں یہاں پہ یہ خود اس چیز کو مانیں گے کہ بہت راشتہ پچیسے تیس سے زائد بندے جو ہیں وہ ایک ایک جگہ پہ ٹرافک بند تھی یہ میں میں نے خود دیکھا وہ نیشنل بینک کی بات کرنا ہوں تو اس کے اوپر کچھ کریں سار کل جب اس طرح کی اطلاع مجھے موصول ہوئی تو میں بغیر پولیس کے نکل پڑا ہوں میں تمام بینکوں میں گیا ہوں ہر جگہ میں نے کیوں جو ہے وہ بنوائی ہیں میں نے ہر جگہ وہ دائرے لگوائے ہیں اور لوگوں کو وہاں کھڑا کروایا ہے ہمارے میرے پہنچنے سے پہلے پہلے کچھ بینکوں میں راش آئیں اور آپ لوگوں نے کچھ پیکس بھی مجھے سینڈ کی اور میں دیکھ کے فوراں پہنچا اور پھر میں نے کنٹرول کر لیا اور تمام جو بینک مینیجرز تھے یا جو آپریشنل مینیجر ہیں ان کو میں نے بینکوں کے باہر بھولا کہ میں نے ان کو وارننگ دی کہ اگر یہ صورتحال قائم رہتی ہے تو پھر آپ کی برانچ جو ہے وہ بند کر دی جائے گے ابتدائی طور پر اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کرسے تو ایک دو گھنٹے کے لیے بند کریں گے اور اگر ایک دو گھنٹے میں بھی آپ اس صورتحال کو بہتر نہیں کر سکے جو ایس او پی آپ نے فالو کرنا ہے یا کروانا ہے وہ آپ نہ کر سکے تو پھر بینک برانچ بھی کلوز ہو سکتی ہے بلکل جی یہ اسیسن کمیشنر کھوئی رٹا تھے انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام دیے دیا ہے بینک افیسرز کو یہ ایس او پی جو ہے وہ فالو کرنا ضروری تو برانچ سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اور پھر برانچ اگر سیل ہوگی تو پھر پبلک جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں ان کے لیے مصیبت بنے گی کمنٹ لیں گے یہ پورے زلے کے حوالے سے بات کریں گے پورے زلے کے بارے میں اپنا پیغام دیں گے کیونکہ یہ زلے افیسر ہیں جی جیسے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا آپ ہی کے اسی کمنٹ سے کہ جو وادیہ بنا ہے اور بلکل پورا کوٹلی جو ہے یہ بڑے فرینڈلی اور پیس لونگ پیپل ہیں یہ بڑا تعاون کرتے ہیں انتظامیہ کے ساتھ پولیس کے ساتھ تو اب یہ جو ایک وباسی صورتحال بنی ہوئی ہے جس میں ہمارا پورا معاشرہ اس کی جگڑ میں آیا ہوا ہے تو تمام لوگوں سے یہی پیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں ہم آپ کے لئے باہر نکلے ہوئے ہیں آپ اپنے آپ کو محدود کریں گے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں گے ہم آپ کے لئے باہر ہیں اس لئے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں جو بھی حفاظتی اقدمات ہیں جو بھی ایس او پیز بنائے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو تھوڑا سا ٹائم ہے اس کو آپ فالو کر لیں اس بیماری سے ہم لوگ تمام جلد از جلد باہر آ جائیں گے تو میرے تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کے تعاون کریں ہمارے ساتھ آپ کا کوئی خالص درزہ صاحب سوال ہو ساجر چوڑی صاحب آپ کا اور ہمارے ویوز میں سے کسی کا کوئی سوال ہو بتائیں ایک سوال کہ یہ کہ پرنٹائن سنٹر جو ہے اس میں سولیات کام ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ ایک بائی صاحب ہے تارک سرور صاحب نے یہ سوال کیا تارک سرور صاحب کا سوال ہے جی کہ کرتینہ میں جو ہے وہ سوالیات کام ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار میں اپنے اگر پوائنٹ آویو سے بتاؤں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں تو وہ میڈیکل کا عملہ ہوگا جنہوں نے اس کو آئیسولیٹ کیا اندر کیا چل رہا ہے وہی لوگ جاتے ہیں وہی دیکھتے ہیں نہ تو یہ افیسر جاتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہوں گے بہرحال ان سے بھی کومنٹ لے لیتے ہیں ایڈن لوگے تارک سرور صاحب وہ اندر سے ہو کر آئے ہیں جن کو یہ آئیڈیا ہے کہ اندر سہولیات جو ہیں وہ کم ہیں ان کا ایک دوسرا سوال بھی اس سے ساتھ پہلنج تھا میں نے آپ کو بتا رہا ہے وہاں والد کا جنازہ میں پر نے دیا جو پر اچھی سے آیا تھا وہ تراس کے نقام پر وہ گردے پیل ان سے اس کی رہت پی ہے اس کو آیا جنازہ میں پر نے دیا یہاں جنگل کرتا ہون ہے صحیح صحیح آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جو کوٹلی کے اندر سرساوہ میں جو وہ واقعہ ہوا اس میں جو ڈیٹھ سیٹیفکیٹ پہ جو ڈیکلیئر کی ہوا تھا وہ ہارڈ اٹیک تھا لیکن اس سے آٹھ نئے کیسی سامنے آگئے اب یہ بات بالکل اخلاقی بنیادوں پہ بہت آپ کو اپیل کرتی ہے کہ والد کا جنازہ ایک بیٹے کو نہیں پڑھنے دیا گیا پڑھنا چاہیے بلکل پڑھنا چاہیے لیکن اگر اس اخلاقی بنیادوں کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے ایک باقی لوگوں کی زندگی خطرے میں چلی جائے تو اس کا جواب کون دے گا وہ بتائیں اور اس کا ایکسپیرینس ہم پہلے کر چکے ہیں سرساوہ کے اندر وہاں پہ بھی فیملی کو جانا چاہیے وہاں پہ بھی اس کے بیٹوں کو جانا چاہیے باقی فیملی والوں کو بھی جانا چاہیے اخلاقی لیکن پرکٹیکلی اور قانونی یا حکومتی اقدامات کی نظر سے دیکھا جائے تو پھر اس کا جواب کون دے گا اب اگر ہم اجازت دے دیں اور کوئی بندہ اس کا ویکٹم بن جائے اور وہ وہاں ایک بندے سے دوسرے میں پھیل جائے تو پھر انتظامیہ یا پولیس جو ہے اس کی ذمہ دار ہے ٹھیک ہے اگر نہ دیں تو پھر اخلاقی حوالوں سے سوال اٹھایا جائے گا تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو جذباتی کیفیت ہے ایک بڑی حساس قسم کی کیفیت ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس طریقے سے جو پرمیٹڈ ایریاز ہیں ان کے اندر رہتے ہو اگر کسی کو فسیلیٹیڈ کیا جائے سکتا ہے تو وہ کریں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کو اجازت دے کہ باقی لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جائے وہ نہیں کیا جا سکتا ہے بلکل ایس او پی بھی یہی ہے ایک حسیب جرال صاحب کا سوال ہے جو زامیہ کے جو پولیس اعتار ہیں جو چک پوست ہیں ان کو این اینٹی فائیب ماسکوں میں دے جارے وہ کیوں کہ ان کے فرنگ رائے میں جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو چک کرتے ہیں ٹھیک یہ خواہش کا اظہار کی ہے یہ خواہش حسیب صاحب کے ساتھ میری بھی ہے کہ ہمارے پولیس والوں کو این اینٹی فائیب اور باقی جو ان کے جو بیسیک ریسورسز ہیں وہ ملنے چاہیے یہ ایک علمیہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیں مطلب سوسائٹی سے یا انجیو سے یا باقی مطلب ہمارا دپارٹمنٹ جو لیمٹیڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہیں جو دستیاب کر سکتے ہیں وہ ہم دیتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک ناکام ہی ہے ہماری اور انشاءاللہ اس پر ہم فوکس کریں گے کہ ہم اپنے پولیس والوں کو جو ہیں نائنٹی فائیب ماسک جو ہیں وہ کسی طریقے سے رینج کر کے دیں ابھی تک میں نے بھی نہیں دیکھا اور مجھے بھی نائنٹی ٹو والوں نے دیا نہیں ہے اچھا اور کوئی بہت شکریہ آپ تینوں افسرانک تھا بہت شکریہ میرے ساتھ شہزاد سچو خویرٹا تھے سیسٹ کمیشنر نسیم شاہ خویرٹا سے تھے اور اے ایس پی خورمی قبال صاحب کوٹلی سے تھے ان تینوں میں مانو کا جو ہے بہت شکریہ ہے ان تینوں کا پیغام بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے گھروں میں محدود رہیں اور سیف رہیں میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ میڈیا کا کام ہے نشاندہی کرنا میڈیا کوئی سپر پاور نہیں ہے آپ لوگ کمنٹ کریں ہم تنقید کا جو ہے ایسا طریقے سے جواب دیں گے اپنے کام سے دیں گے آج ان تینوں افسرانکو یہاں ان کے ساتھ انٹریوز کر کے اور آپ لوگوں کو ان کے حالات کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کچھ افسرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو میڈیا پہ نہیں آنا چاہتے جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کریں انہی میں سے ایک نسیم سینشاہ صاحب ہیں جو میڈیا پہ کم ٹائم دیتے ہیں اور فیلڈ میں ورک کرتے ہیں لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نسیم سینشاہ صاحب جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے بھی ان کو ایک ماہ ہوا ہے میں دو ماہ سمجھ رہا تھا انہوں نے میری وہ کی کہ نہیں ایک ماہ مجھے یہاں پہ ہوا ہے تائنات ہوتے ہوئے تو تھوڑا سا وقت لگے گا سمجھ جائیں گے آپ کے مزاج کو بھی آپ کے علاقے کو بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام بھی کریں گے مجھے دیجئے اجازت اسی طرح سے ایک اور نی سرے راہ کے ساتھ ملیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی انفرمیشن ہے کرونا وائلیشنز کی مختلف قسم کے کرائمز کی اور ایسی سٹوریز آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر کی ہوں یا آپ کے پاس کوئی سہر و سیاحت کے ایسے مشہور علاقے موجود ہیں جن کی آپ چاہتے ہیں کہ 92 نیوز کے ذریعے سے ان کی جو ہے وہ رپورٹنگ کی جائے تو آپ ہمیں اگاہ کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی